صحیح بخاری حدیث نمبر ایٹی ون میں یعنی حضرت انس تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا جہل ظاہر ہو جائے گا زنا بکسرت ہوگا عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایٹی ٹو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالا دیا گیا میں نے خوب اچھی طرح پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناکھنوں سے نکل رہی ہے پھر میں نے اپنا بچہ ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایٹی تھری حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منا میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے بے خبری میں زبا کرنے سے پہلے سر منڈا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب زبا کر لے اور کچھ حرج نہیں پھر دوسرا آدمی آیا اس نے کہا میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں ابن عمرو کہتے ہیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لے اور کچھ حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایٹی فور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے زبا کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں کسی نے کہا میں نے زباہ سے پہلے حلق کروا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایٹی فائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا مطلب قتل عام ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو شیئر لازمی کیا کریں اور سواب کمائیں انشاءاللہ عزو جللہ